موسیقی 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 رخ لے لیتی خان صاحب کا بھی کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور جس قسم کی وہ پالیسیز اختیار کر رہے ہیں اس سے تباہی نظر آ رہی ہے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہے ڈین ایرس کا وہ بہت ہی ٹریجک ہے اللہ رحم کرے کہ خان صاحب کا خاتمہ بھی ایسے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت دونوں کی صاف تھی اس میں نیخ خان صاحب کی بھی نیت صاف ہے وہ بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں ڈین ایرس کی بھی نیت صاف تھی مگر مغرور ہونا اور انصاف کے دائرے سے باہر نکل جانا میں سمجھتا ہوں یہی اس قسم کی اماکتیں ایک انسان کو ایک لیڈر کو لے مرتی ہیں لے ڈوبتی ہیں یہ جو جان سنو کا جو کیریکٹر ہے یہ بڑا دلچسپ ہے شروع میں تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک باسٹرڈ ہے اور بعد میں پتا چلا یہ باسٹرڈ ہی نہیں ہے بعد میں پتا چلا اور جان سنو جو ہے وہ پھر ظاہرہ ہی کلز ڈین ایرس اس کے بعد ہی گوز آف ٹوار اور جو کینگز لینڈنگز کی جو تھرون ہے وہ کسی اور کو مل جاتی اچھا اب یہاں صورت حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے اندر جان سنو کون ہے جان سنو کون ہے کون بن سکتا ہے جان سنو اب میرے ذہن میں تین کینڈیڈیٹس آتے ہیں ظاہر ہے پہلا کینڈیٹ تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں دوسرا کینڈیٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں اور تیسرا اسد عمر صاحب ہیں ضروری نہیں کہ اس آرڈر میں مگر یہ تین میجر کیریکٹرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کو بھی خان صاحب نے آمز لینڈز پہ رکھایا ہے اسد عمر صاحب کنارے ہو گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں ان یٹ تینوں پلرز ہیں خان صاحب کی ریجیم کے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کس کی حمد بنتی ہے کہ وہ جان سنو کا رول ادا کریں مگر ہم تو یہ چاہیں گے کہ جو بھی تبدیلی آنی ہے جس انصاف کی بنا پر یہ سارے مہم چلی تھی ڈینیرس کی سیریل میں اور یہاں عمران خان صاحب کی ہم تو یہی چاہیں گے کہ ملک کی بہتری ہو ہاں آخیر میں کینگز لینڈنگز کی بہتری ہوتی ہے یہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی ختم کرنے کے بعد سارے ایول کیریکٹرز جو ہیں یا ایرگنٹ کیریکٹرز جو ہیں ان کی خاتمہ ہو جاتا ہے ہمانے ہاں یہ ہے کہ ابھی ہم we are work in progress خان صاحب لگے ہوئے ہیں سب کو ختم کرنے مگر ونگریزی کا ایک محاورہ ہے what goes around comes around خان صاحب کو چاہیے کہ وہ معیشت کیو پر فوکس کریں stability کیو پر فوکس کریں economic growth کیو پر فوکس کریں national security کیو پر فوکس کریں یہ جو مارک اٹھائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا اور نہ ہی خان صاحب کا ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ اور instability اور uncertainty create ہو رہی ہے اور ہمیں اس وقت uncertainty اور instability کی ضرورت نہیں ہے after all جب ڈینیرس کینگز لینڈنگز میں پہنچتی ہے تو اندر کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے باہر کی جنگ رہتی ہے ہم تو ابھی بھی اندر کی جنگ میں گفتلا ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو فکر کرنا چاہیے کسی جان سنو سے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے آئے وہ باہر بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کی اس قسم کی ambitions ہیں اور ایسے powerful ادارے ہیں جو کہ میشہ plan A, plan B, option 1 option 2 لے کے چلتے ہیں سر محمد وسیم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 2013 کے election کے بارے میں کہا تھا کہ وہ fraud تھا اس میں کتنی سچائی ہے اور وہ آپ سے اس election کی اصل story جاننا چاہتے ہیں دیکھئے 2013 میں election ہوئے عمران خان صاحب نے announce کیا کہ یہ fair election تھے اور ہم تسلیم کرتے ہیں اس کے بعد ایک سال چپ کر کے بیٹھے رہے ایک سال کے بعد انہوں نے پھر انہیں ہوش آئی کہ شاید elections ہی fair نہیں تھے اور انہوں نے پوری ایک مہم چلائی اس کے اندر مجھے بھی میرے بھی الزام لگا دیا پینتیس پنچر کا اور بہت سے لوگوں کو نام لے لیے اور پھر insist کیا کہ judicial commission ایک بنے تو پھر judicial commission ایک بنی اس نے پوری تفتیش کی اور جب تفتیش کرنے کے بعد پوری hearings کی سب کو examine کیا خان صاحب کے وکیل پیرزادہ صاحب تھے اور ہر سے ایسی جماعت نے اور election commission نے اور باقی اداروں نے اپنے اپنے موقف پیش کیا میں نے بھی اپنا موقف پیش کیا میرے بھی بھی الزام تھا تو کیا نکلا فیصلہ یہ ہوا کہ elections free and fair تھے چھوٹی موٹی irregularities ہر election میں ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سازش کے تیعت elections میں rigging ہوئی بڑے پیمانے پہ جو کہ خان صاحب کا الزام تھا خان صاحب کو تسلیم کرنا پڑا اور اس کے بعد خان صاحب نے ایک انٹیویو میں حامد میر کو بھی یہ کہہ دیا کہ میں نے جو پینتیس پنچر کا الزام لگایا تھا وہ تو ایم ہی لگایا تھا وہ تو سیاسی بات تھی دراصل حقیقت یہ ہے کہ elections of free and fair تھے خان صاحب کو بھی اس بات کا پتا تھا مگر خان صاحب کو کچھ لوگ یا کچھ ادارے جیسے کہتے نا ایگ آن کر رہے تھے کہ نواز شریف کو گرائیے اور اس کے لیے دھرنے پلان کیے گئے اس کے لیے یہ ایک سازش کنسپریسی تھیری پلان کی گئی elections کی اوپر سوال کھڑے کر دئیے گئے اور unstability ہے instability create کرنے کی کوشش کی جو کہ جس کافی حد تک کامیاب رہے دھرنا تو آپ کو پتا ہے کتنے مہینے دھرنا چلتا رہا اور یہ پوری مہم چلتی رہی مگر کیا اس کا ہوا اس میں میرا خیال ہے اس وقت کے عامی چیف ایک extension چاہتے تھے ان کے اپنے مفاد تھے خان صاحب کے اپنے مفاد تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ نواز شریف کو گرائی جائے ایک نئی election لی جائے کیونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اگر نواز شریف کو نکال دیا گیا ہے کسی بات کی اوپر بھی تو اس کو پھر لوگ vote نہیں ڈالیں گے اور خان صاحب کی باری جلدی آ جائے گی وہ پورے پانچ سال اتظار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مگر ہوا یہی کہ خان صاحب فیل ہو گئے رہیل شریف صاحب گھر چلے گئے اور نواز شریف صاحب survive کر گئے مگر پین ایما لیکس آ گئی یہ کسی نے پلان نہیں کیا تھا یہ کسی conspiracy کے تحت نہیں آئی تھی اور نواز شریف صاحب سے ایک بہت بڑی امعاقت ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا بہتر تو یہ تھا کہ وہ step down کر جاتے کہ جی اچھا آپ انکوائری کریں پین ایما لیکسی میں ہٹ جاتا ہوں temporarily ہٹ جاتا ہوں کوئی اور کسی کو پرائم مینسٹر بنا دیتے ہیں مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کسی کی advice لی اور سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ ایک ادارہ آپ ایک joint investigation commission بنائیں جی ایٹی بنائیں اور چیک کریں وہ جی ایٹی جب بنی تو وہ خان نواز شریف صاحب کے گلے پڑ گئی اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اور اسی لیے پھر نئی election جب ہوئی تو خان صاحب کے لیے انہی اداروں نے جنہیں اداروں نے نواز شریف صاحب کو خان صاحب کے ساتھ مل کے destabilize کیا تھا انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ زرداری صاحب کو تو پہلے مشکل سے نکالا تھا اب مشکل سے نواز شریف صاحب کو نکالا ہے اب ان کو واپس نہیں لائے جائے گا اب کسی اور کو لائے جائے گا تو اس لیے اگر کوئی election رگ ہوئی ہے تو وہ دوزار تیرہ کی election نہیں رگ ہوئی تھی وہ دوزار اٹھارہ کی election بڑے اور کرٹیکل پیپانے پہ رگنگ کی گئی تاکہ عمران خان صاحب کو پاور میں لائے جائے سر وسیم ملک آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے آپ پہ 35 پنچر کا الزام لگایا تھا اس کے اوپر کبھی انہوں نے اپولوجائز کبھی معافی مانگی آپ سے دیکھیں میں نے ابھی اسی کا جواب دیا تھا کہ انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی میں نے ان کے اوپر ایک کیس کیا تھا پانچ سال پہلے جب انہوں نے یہ الزام لگایا دوزار چودہ میں وہ دن اور آج کا دن ہے کہ ستر سے زیادہ دفعہ خان صاحب کو اور ان کے وکیل کو عدالت نے طلب کیا وہ نہیں آتے تو اب کیا کیا جائے عدالت ڈرتی ہے اسی طریقے کے ساتھ بہت دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ صرف سوری کہہ دیں اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا میں کیس ویڈراؤ کرلوں گا ان میں اتنی بڑا پن نہیں ہے کہ اپنے غلطی تسلیم کریں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ اگر غلطی تسلیم کی تو ان کو نقصان ہو جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگ ہی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں مگر میرا خیال ہے یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے اور انہیں آج تک سوری نہیں کہا بس سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ پینتیس پنچے میں نے اہمی بات کی تھی وہ تو سیاسی بیان تھا مطلب یہ ہے کہ سیاسی بیان جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہوتی یہ کہہ کے اور فارغ ہو گئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے عدالت سے مجھے کوئی انصاف نہیں ملا نائم وہاں ہیرنگ ہوتی ہے نائم گلائے جاتا ہے اور ابھی تک خان صاحب جو ہے وہ میری خلاف جب بھی موقع ملتا ہے تو بات کرتے ہیں سر بچہ جمہورہ نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ اقبال احمد صاحب ایک بہت نون انٹرناشنل فگر ہیں ایک سکالر ہیں لیکن پاکستان میں انفورشنٹلی کوئی ان کو جانتا نہیں اور جو ہمارے شہروں کے بڑے بڑے بک سٹورز ہیں اس میں بھی ان کی کتابیں اویلیبل نہیں ہیں تو ایسا کیوں ہے بڑا اچھا سوال ہے اقبال احمد صاحب کوئی یہاں کامی لوگ جانتے ہیں کاش کے زیادہ لوگ جانتے ہیں بہت ہائی کیلبر کے انٹرنچل تھے لیفٹس تھے اور بہت بڑے ہیومنس تھے اگر مجھے پوچھا جائے کہ آپ سب سے زیادہ کس انٹرنچل کی انٹیگریٹی اور صلاحیت اور دیانتداری اور تجزیہ کو مانتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ میرے استاد اقبال احمد صاحب تھے اب اقبال احمد صاحب کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے کہ وہ کون تھے اور کیوں میں ان کی اتنی عزت اور پیار کرتا ہوں اقبال احمد صاحب ایف سی کالج سے انہوں نے اپنا بیئے کیا اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے جب کشمیر کے لیے جب پارٹیشن کے بعد کشمیر کی اوپر جنگ ہوئی تو انہوں نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا بہت بڑے نیشنلس تھے اور پیٹریٹ تھے اور اس کے بعد وہ پھر چلے گئے باہر چلے گئے اور ایلجیریہ میں بھی گئے امریکہ میں بھی ہالنڈ میں بھی دنیا پھر ہے اور دنیا میں انہوں نے لیکچرز دیئے اور دنیا کو انہوں نے سکھایا پڑھایا لکھایا ان کے بارے میں بھی ایک آت کتاب لکھی گئی ہے ان کی بائیوگرفی لکھی ہے اور ان کے بہت سے مضامین تھے کتاب انہوں نے نہیں کبھی لکھی ان کے پاس کبھی ٹائم ہی نہیں تھا اتنا کیونکہ وہ ایکٹیویس بھی تھے اور انٹیلیکچل بھی تھے آخیر میں وہ نیو یورک میں آکے انہوں نے رہائش کی اور آخری زندگی کے آخری دو تین سال انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ اب میں امریکہ میں نہیں رہوں گا میں واپس پاکستان ہوں گا انہیں نہیں پتا اس بات کا احساس تھا کہ وہ صرف پاکستان میں ایک یا دو سال رہ سکیں گے کیونکہ انہیں کینسر تھا انہیں اس وقت اس بات کا پتا نہیں تھا وہ جینیونلی امریکہ کو چھوڑ کے واپس اپنے وطن لوٹ آئے اور یہاں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ لیفٹس مومنٹ کو ریوائیو کریں مگر یہاں کامیابی نہیں ہوئی اور یہاں بہت ڈیویجنز تھیں بڑی ایتھنک پرابلمز تھیں اور کیونکہ وہ اردو سپیکر تھے تو اس میں بھی کچھ دشواریاں تھی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال احمد صاحب کی تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ الگیریہ میں انہوں نے الگیریان ریزسٹنس اگنس تا فرنچ اس میں بھی حصہ لیا انہوں نے فرانس فاؤنان جیسے لوگوں کے ساتھ سلام دعا لی اور ان کے ساتھ بیٹھے جان پال ساتھ کے ساتھ ان کی دوستی تھی فرنچ انٹیلیکشلز امریکہ میں نیو یارک ٹائمز اور اور بڑے بڑے اخباروں کے لیے لکھتے تھے اور ساتھ بھی تنقید بھی کرتے تھے کہ یہ میڈیا کو مزل کیا جا رہا ہے اور پھر 1971 یا 72 میں غالباً ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے ایک چار پانچ اور لوگوں کے ساتھ مل کے ایک سازش کی جس سازش کے تحت مقصد اس کا یہ تھا کہ ہنری کسنجر کوکڈ نیپ کیا جائے مگر اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خیر وہ تو بری ہو گئے کچھ بات نہیں بنی جاری کیس بنایا گیا تھا مگر وہ انٹی ویٹنام وار کے خلاف پڑے بہت جد و جد کی انہوں نے ہر جگہ پہ یورپ میں بھی امریکہ میں بھی انہوں نے اس لیے امریکن اسٹیبلشنٹ ان کے ساتھ خلاف تھی انہوں نے گیوریلا وارفیر کی اوپر لکھا انہوں نے لیٹرچر کی اوپر لکھا انہوں نے انقلاب کی اوپر لکھا انہوں نے ہسٹریز لکھی پاکستان میں انفرچنٹلی جب وہ واپس آئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ سیاسی رول یہاں نہیں ہے یہاں ٹریڈیشنل پارٹیز جو ہیں وہ تیار نہیں ہے ان کو لینے کے لیے ان کی بات سننے کے لیے اور وہ نہ ہی پٹھو بننا چاہتے تھے کسی کا ان کی ہمدردیاں محترمہ کے ساتھ تھی محترمہ بین ازیر پٹھو کے ساتھ محترمہ کی حرم دردیاں ان کے ساتھ نہیں تھی اور محترمہ کے جو دوست تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر قریب آگئے تو محترمہ ہم سے دور نہ ہو جائے محترمہ بھی ان پر شک کرتی تھی کہ یہ تو بڑے لیفٹسٹ ہے پتہ نہیں مجھے کہاں لے جائیں گے مگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کی کتابیں ملتی ہیں ان کے مضمون ملتے ہیں آپ اگر گوگل کریں اقبال احمد تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ان کے مضمون لکھیں گے میڈل ایسٹ اسلام اسرائیل کے خلاف یہ سب کچھ ان کی فورت تھی ان کی سٹرانگ پوائنٹ تھے اور امریکن ملیٹری اسٹیابیشمنٹ کے خلاف وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا بہت روشن فیوچر ہے مگر انہیں بڑی مایوسی ہوتی تھی یہاں کی سیاسی لیڈیشپ سے اور ابھی وہ ستر سال کے بھی نہیں تھے جب وہ چلے گئے ہم سے اگر وہ رہ جاتے تو ہمیں بہت ہمیں علم بھی زیادہ ملتا اور ہمیں راستے بھی بہت سے دکھا سکتے تھے جاتے جاتے انہوں نے کوشش کی کہ ایک یونیورسٹی بنائی جائے خلدونیا یونیورسٹی ابن خلدون کے نام کے پیچھے جس سے وہ بہت متاثر تھے بہت بڑے اسلامی کے فلسفر تھے وہ ابن خلدون اور آج بھی ان کی جو لیگیسی ہے ان کے نام پہ ایک چیئر بھی بنی ہے پرویز حدبوی صاحب جو ہمارے بڑے پری ایمنٹ سائنٹسٹ ہیں زبردست انسان ہیں انہوں نے اکمال احمد چیئر اور لیکچر لگا ہے ڈسٹنگوش لیکچر اکمال احمد سیریز ہر سال ایک انٹیلیکچول کو آف انٹیگریٹی کو وہ بلاتے ہیں اور ان سے ایک لیکچر ہوتا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ ایک دو سکول بھی لگے ہیں ان کے نام پہ ہم انہیں بہت یاد کرتے ہیں اور ہر سال جب ان کی سالگرہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بناتے ہیں کہ ایک بہت اچھے آدمی کو بلاتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں اور اکمال احمد صاحب کو یاد کرتے ہیں جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ آخری لیکچر تین ماہ پہلے جو ہوا اکمال احمد ڈسٹنگوش لیکچر جو تھا وہ ایک ایسے صاحب نے دیا جو کہ آج جسے کہتے ہیں ان کے پر بادل چھائے ہوئے ہیں ان صاحب کا نام ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ سر امیت صاحب آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ اگر نرندر موڈی پاکستان کے پرائم میریسٹر ہوتے تو کیا جو ابھی اس وقت ہمارا ملک کرسیس فیس کر رہا ہے اس کو وہ حل کر پاتے اللہ رحم ہی کرے کہ نرندر موڈی صاحب پاکستان کے پرائم میریسٹر ہو ہم تو آگئی یہ پلیٹیکل ریلیجن سے انڈیا کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں جو کہ پاکستان میں ہوتی رہی ہیں اور مجھے بڑے انڈیا جنرلس ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب انڈیا بھی پاکستان جیسا لگنے لگا ہے مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہندوستان میں کبھی بھی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جس طریقے کے ساتھ آج ہندوستان میں کیا جا رہا ہے اسی لیے وہاں کی جو اقلیتیں ہیں وہ پریشان ہیں خواہ وہ ایتھنک اقلیتیں ہوں کشمیر میں یا وہ مسلمان ہوں یا وہ دالتس ہوں دلیٹس ہوں یا وہ بیکورڈ ٹرائبز ہوں because they all feel insecure ہمارے ہاں بھی our treatment of minorities also has not been good ہم نے بھی اسلامائزیشن کی ہے اور اسلامی نیشنزم کو کندے پہ لیا ہے یہ بہت نقصان ہوئے اس کے ساتھ ہندوستان وہ چیز آج کرنے جا رہا ہے جو پاکستان نے پہلے بیس تیس چالیس سال سے زیاءالحق کے زبانے سے کر رہا ہے اور اس کا بہت نقصان ہویا ہندوستان کو سیکلورزم میں تو اچھا صرف کیا ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کی بھی ڈینیسٹک پولٹکس نے ہندوستان کو کمزور کیا اسی لیے ایک نرندر مودی جیسا چائے والا with 56 in chest اس نے میڈل کلاس کی aspirations کو بڑھایا اور corporate capital کو support کیا یہاں بھی آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کیسے آئے ہیں عمران خان صاحب بھی نئے ملینیلز کو people under the age of 30 between the age of 18 and 30 ان کے ووٹ کے ساتھ آئے ہیں جیسے انڈیا میں people under the age of 25 18 to 25 18 to 30 major ووٹ جو ہے وہ نرندر مودی کو گیا ہے ہمارے ہاں بھی بالکل ایسی ہوا ہے کہ ڈینیسٹک پولٹکس جو ہے اس کے اوپر لوگوں نے سوالیا نشان کھڑا کر دیا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے یہ جو نئی جنریشن ہے انہیں تاریخ کا اتنا پتہ نہیں ہے جیسے ہندوستان میں جو نئی جنریشن ہے وہ بالکل materialist اور corporate انڈیا کی پیدائش ہے ہمارے ہاں شاید اتنا ایسے نہیں ہیں بہتنا corporate capitalism یہاں بنی نہیں ہے مگر عمران خان صاحب بھی اس وقت جو خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور جو aspirations کی بات کرتے ہیں وہ ہی اسی قسم کی right wing nationalist middle class ہے Islamic nationalist middle class ہے جس کو عمران خان صاحب بھی represent کرتے ہیں یاد رہے کہ جب طالبان اس ملک میں دندن آ رہے تھے تو عمران خان صاحب ان کے حمایتی تھے کہتے تھے یہ یہ بھی مسلمان ہیں یہ برے مسلمان نہیں ہیں تھوڑے سے misguided ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے حالانکہ اس وقت طالبان ہمیں مار رہے تھے اور انہوں نے تیس ہزار سے زیادہ لوگ پاکستانی مار دیئے تھے جس پہ بچیاں کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے مگر یہ پھر بھی حمایت کرتے تھے ان کی اور انہوں نے ابھی تک جب بات کرتے ہیں تو مساقہ مدینہ اور اسلامی ہسٹری سے ایگزامپلز دینے کی کوش کرتے ہیں حالانکہ بہت غلط ایگزامپلز دیتے ہیں اور ریویجن اس قسم کی ہسٹری بیش کرتے ہیں مگر یہ سارا پروپاگینڈا کرتے ہیں تو ریلیجن کو بہت لوگوں نے استعمال کرنے کی کوش کی زیاء الحق نے کی زیاء الحق کے بعد پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کی اور ایک وقت تھا کہ نوازشیب بھی کرتا تھا مگر اب نہیں کرتے ہو اب عمران خان صاحب جو ہیں اس چیز اس ڈھول کو بجائی جا رہے ہیں اور ادھر ہندو نیشلزم انڈیا کو ہندو بنانا ہے جیسے کہ ایک ہندو ان کی مذہب پہلے اتنی بڑی اس کی اہمیت نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے ہر بندہ وہاں ہندو تو ہے اس پہ تو کوئی شکی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں مسلمان اتنے ہیں پاکستان سے بھی زیادہ شاید مسلمان ہیں وہاں مگر انڈیا وہاں ہندو مگر ہندو وہاں ریلیجس کیٹیگری اور پولیٹیکل کیٹیگری اب ہندو تو بی ہندو اس پولیٹیکل کیٹیگری اب یہ حالی میں مجھے کسی نے ہندوستان سے لکھا اور کہا کہ اس نے ہندو کو اور انڈین کو ایک بنا دیا اور کہنے لگے کہ انڈیا کے اندر انڈین سٹیزنز اور ہندوز کو ایک بنا کے انٹرچینج کر دیا اور ہمیں یہاں یہی سکھایا جاتا تھا کہ ہر انڈین جو ہے وہ ہندو ہے اور ہر ہندو جو ہے وہ مسلمان کا دشمن ہے اور ہم کہتے تھے نہیں ہندو بھی ہیں وہاں مسلمان بھی ہیں بودھس بھی ہیں ہر قسم کے ہیں وہ پہلے انڈینز ہیں اور پھر وہ ہندوز ہیں یا بودھس ہیں مگر آج کا صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں انڈینز اور ہندوز سنانیموس ہو چکے ہیں اور یہ بہت ختمناک بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہم اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں میں بہت نقصان ہوئے ہیں کہ جب ہمیں لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کون ہیں تو ہمیں انسٹیڈ آف سائیں گے ہم پاکستانی ہیں ہم کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ارے بھائی مسلمان تو پتہ نہیں کتنے ملکوں میں مگر کیا خصوصیت ہے ہماری خصوصیت ہے ہم تو مسلمان تو ہیں اس پہ تو شکی نہیں ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں نا مگر یہ کنفیوزن یہاں ہوئی ہے اب میں سمجھتا ہوں انڈیا میں بھی یہ کنفیوزن ہو رہی ہے کہ آپ کون ہیں انڈین ہیں ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا کیا ہیں مگر انڈیا کی جو کامیابی تھی اور جو سٹینٹس تھی وہ اس کی سیکلورزم تھی آپ کی سیکلورزم کے ساتھ آپ مضبوط ہوئے آپ کی انڈین نائشنلزم بنی ہندو نائشنلزم کے ساتھ آپ آئیسولیٹ ہو جائیں گے ریلیجس نائشنلزمز دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہیں اور قسم کی نائشنلزمز بڑھ رہی ہیں مگر یہ جو آپ نے اس وقت جو اختیار کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کے فیوچر کیلئے ٹھیک نہیں ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ سیٹی سے سوال آپ پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے قویسٹنز ہمیں لگ کر بھیجتے رہیے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ